بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک بار پھر انسانی حقوق کے نام پر پاکستان میں تبلیغ اسلام کے اوپر پابندی کی سازش کی جاری ہے اور سینٹ کی کمیٹیوں کے اندر آج کل ایک بل زیر غور ہے جس کے اندر جس کو مذہبی تبلیغ کے اوپر جبلی تبلیغ کے نام سے وہ پیش کیا جانا ہے میں اس موقع پر اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سین اسیمبلی میں دو ہزار پندرہ میں یہ بل جو پیش کیا گیا تھا اور یہ بل اقلیتوں کے تحفظ کے عنوان سے آیا تھا اور اس کے اندر سین اسیمبلی نے اس کو پاس کیا اور جب اس کی خبریں باہر نکلیں تو جماعت اسلامی پاکستان کی امیر سینیٹر سراج الحق صاحب نے کیونکہ سین میں پیپس پارٹی کی حکومت تھی اور انہوں نے یہ بل موف کیا تھا تو آصف عدی زرداری صاحب سے بات کی اور اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اور قوم کے غم غصے کا پیغام ان تک پہنچایا تھا جس کے بعد انہوں نے اس بل کو گورنر سین سے درخواست کروا کر کے رکوا لیا تھا یہ اس پر دستخط نہیں ہوا سو دن کے مدد گزر گئی پیپس پارٹی نے دوبارہ اس بل کو دوبارہ اسیمبلی میں ٹیبل نہیں کیا دوبارہ انتخابات کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے اندر نن کمار صاحب نے جو جی ڈی اے کی پلیٹ فارم سے ممبر صوبائی اسیمبلی موجود ہیں اور جی ڈی اے کے پاگلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے ایک بار پھر یہ کوشش کی اسیمبلی کے منارٹیز کے تحفظ کے لیے بل دوبارہ پیش کیا گیا اور اس کے جب اسیمبلی میں ٹیبل کیا گیا تو اس دن میں نے اس بل کے اوپر جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ سین اسیمبلی کے رولز آب بزنس کے مطابق ون زیڈو ٹو اس کی شک ہے کہ جس میں کوئی بھی مذہب سے متعلق کانون سازی کی جائے گی اس سے پہلے اس کو اسلامی نظریاتی کانسل کا اپینین لینا ہوگا اس کے بغیر اسیمبلی میں یہ زیر بحث نہیں آیا جانا سکتا میں نے اس کے اوپر بات کی اسیمبلی میں اور اسیمبلی پر مضاعمت کی جس کے بعد سپیکرس ان اسیمبلی آغاز راجدورانی نے اسیمبلی کے اوپر ووٹ کروایا اور اسیمبلی کو بھاری اکثریت سے اسیمبلی کے اندر مسترد کر دیا اور بہت مزید کی بات یہ ہے کہ اسیمبلی کے حمایت کے اندر نن کمار صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے محمران اور ایمکیم کے محمران بھی شامل تھے کو ڈیفیوز کرنے والے لوگوں کے اندر میں جماعت اسلامی سے اور پاکستان پیپس پارٹی کے محمران جنہوں نے وہاں ووٹ کر کے اس کو ڈیفیوز کیا پھر حالیہ دو ماہ قبل قریب کا یہ وقت ہے کہ جس میں دوبارہ نن کمار صاحب نے اس بل کو اسیمبلی میں جمع کروایا اور یہ پروٹیکشن منارٹی بل کے نام سے آیا اور اس بل کے اوپر پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ٹیبل کر دیا جائے جس کی بہرل ہم جس کے لیے رکاوٹ بھی ماہ موجود ہے بعد از انہوں نے ایک اور ہتھ کھنڈا اختیار کیا اور اس بل کے لیے ایک ریزولیشن لے کر کیا ہے اور اس ریزولیشن کو اسیمبلی میں ٹیبل کروایا جس کو وہ محضور کروانا چاہتے تھے اس روز اسیمبلی کے اندر اس کے درو دیوار پابن کر دی گئے تھے ممران کے لیے اور میں نے اس دن اسیمبلی کے دروازے کو پھرانگ کر کے اسیمبلی کے اندر داخل ہوا تھا اور میں نے اس ریزولیشن کو بھی پیش نہیں کرنے دیا اور سن اسیمبلی کے رولز آف بزنس کے مطابق وہ جو ریزولیشن تھی وہ نن کمار صاحب پیش کرنے میں ناکام رہے اب یہ سنوائی ہے اس کا چرچہ ہے اور یہ خبریں موجود ہیں کہ ایک بار پھر سینٹ کے اندر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے اور اسلامی نظریاتی کانسل کو اس کے اوپر اپنے رائے اور اپینین کے لیے بھیج دیا گیا ہے میں اس بات کو بہت واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے دوہدار پندرہ سولہ کے اندر سین اسیمبلی کے اندر کسی مذہبی جماعت کا یعنی جماعت اسلامی کا کوئی ممبر موجود نہیں تھا اگر موجود ہوتا تو شاید اس وقت بھی یہ نوبت نہیں آتی کہ بل باس ہو بعد اس دوہدار اٹھارہ میں میں جماعت اسلامی کی طرف سے منتخب ہو کر کے اسیمبلی میں پہنچا ہوں اور دینی جماعتوں کی نمائندگی مہا کر رہا ہوں میرے ساتھ ٹی ایل پی کے مفتی قاسم فقری صاحب موجود ہیں جب ریزولیشن لائی گئی دو ماہ قبل تو ہم دونوں نے مل کر اس میں مضاہمت کی اور وہ ریزولیشن پیش کرنے بھی بھی نہ کام رہے سوال یہ ہے کہ اسلام کے تحفظ کے پاسداری کا حلف اٹھانے والے ارقین پارلیمنٹ چاہے وہ سبائی اسیمبلیوں میں ہوں چاہے قومی اسیمبلی میں ہوں سینٹس میں ہوں ان کی ناک کے نیچے سے بیرونی ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے اور لوگ لا علم ہیں سوال یہ ہے کہ روز محشر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے سوال یہ ہے کہ جو ذمہ داری تبلیغ دین کی دعوت کی اشاعت کی سرکار دو عالم رحمت اللہ علمین نے مسلمانوں پر فریضے کے طور پرائید کر دی ہے اس سے غفلت برتنے پر یہ ارقین اسیمبلی کیا مو دکھائیں گے بہرحال یہ اسلام پسندوں کا ملک ہے پاکستان کے اندر اقلیتوں کے مستوام حقوق کا تحفظ اسلام سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا اور ہم انشاءاللہ اپنے اقلیتی بھائیوں کے تحفظ کے لیے موجود ہیں لیکن اقلیتوں کے تحفظ کے نام پر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگانا پاکستان کے اندر یہ کسی صورت کسی دائرے میں اور کسی حیثیت میں نہ مجھے قبول ہے نہ یہاں کے باعث کرو لوگو موسیقی